اب اتروں کچھ سوال آپ کے دماغ میں جو آپ پوچھ رہے ہیں سیمد سمیہ میں جتنے سوال لیے جا سکتے ہیں اتنے سوالوں کا میں اتر دینے کا پیاس کروں گا تو آئیے اب آپ کے سوالوں کے اتر کے لیے میں تیار ہوں میرے پاس پہلا سوال ہے اپاسنا اگروال جی کا انہوں نے پوچھا کورونا سے بچاؤ کے لیے آپ کیا پیاس کر رہے ہیں اپاسنا جی آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے اس طریقے پیاس ہے ہمارے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ کورونا سے اگر بچنا ہے تو نمبر ایک ہم اپنے آپ کو اپنے گھروں میں رکھیں لگاتار سرکار پرساسن اور سماج یہ اپیل کر رہا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں اتیاوست سک بستوں کی آپورتی کے لیے اگر ہم کو جانا پڑتا ہے کہیں بھار سبجی کے لیے دوائی کے لیے تو اس میں کبل ایک وقتی جائے آپ نے دیکھا ہوگا کئی سہروں میں جب ہم جاتے ہیں تو چونے سے پینڈ سے گولے بنائے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بیچ سوسل ڈسٹینسنگ جس کو ہم نے کہا ہے تین فٹکی دوری کم سے کم رکھیں اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اس کے اطرکت اگر سردی خانسی جکام جیسی کوئی بیماری ہے تو یہ ہر بیماری کوئی کرونا وائرس کے لکشن نہیں ہوتی ایسی بیماری میں گھر پر ہی وہ اسپتال نہ جائے گھر پر ہی سردی خانسی جکام اس کے علاج کی بیوستہ ہو جائے کئی پرمک سہروں میں باقی جو ببھاگ تھے ان کی گاڑیوں کو بھی موبائل بین بنانے کا ہم نے پریاس کیا ہے ٹول فری نمبر ہے اس پر اگر فون کرتے ہیں تو اس فون کے آدھار پر بھی سردی خانسی جکام جیسی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں ان کے علاج کی بیوستہ کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اگر کہیں کرونا کے سندگ پیسنٹ ملتے ہیں بکھار ہے باقی لکشن ہے تو پھر ان کے سواب کو ٹیسٹنگ کے لیے لیا جاتا ہے ٹیسٹنگ کٹس کی سنکھیا لگاتار اب ہم اپ لپ دیتا لگاتار ہم بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اس کو ہم ٹیسٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کے بعد اگر پوزیٹیو پایا جاتا ہے تو پھر ان کو الگ لے جا کے ہم نے بھوپال اندور جبل پر جیسے سہروں میں الگ الگ ویڈز کی ویوستہ کی ہے جہاں ان کو لے کے ہم بھرتی کرتے ہیں اور ان کے کورونا وائیڈس سنکرمنٹ روکنے کے لیے آوستک علاج ہے اس کی ویوستہ کرتے ہیں ہم نے جو ہمارے میڈیکل کالیجز ہیں ان میں بھی ویڈز سرکشت کیے ہیں ہم ضرورت پڑھنے پہ پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی پورے کا پورا کیول کیورونا کے مریضوں کے لیے آرکشت کرنے کا کام کر رہے ہیں ٹیسٹنگ کٹ کے علاوہ باقی جتنی چیزوں کی ضرورت ہے دوائیوں کی ہائیڈوکسی کلوروپینجنسی جو ٹیبلیٹس ہیں ان کی اپلوپزتہ ہمارے پاس پریابت ہے ہمارے پاس لگ بک سات لاک ٹیبلیٹس ہیں وینٹی لیٹر کی سنکھیا بڑھے اس کے پریاس میں بھی ہم لگاتار لگے ہوئے ہیں اور اس لیے کورونا وائرس کے سنکرمت مریضوں کو سوست کرنے کے لیے ٹھیک علاج دینے کے لیے ہمارے ڈاکٹرز نرس پیرامیڈیکل سٹاف پوری چھمتہ اور پوری طاقت سے لگے ہوئے ہیں میں ان کو ایک بار پھر پرنام کرتا ہوں اور آپ کو وصوات دلاتا ہوں کہ علاج کے اب ہم دوسرا سوال لے رہے ہیں لیکن جب میں نے آپ سے یہ بات کہی ہے کہ ہم کوئی کمی نہیں آنے دیں گے تب آپ بھی جو سنکرمت جن جن کو سنکرمت ہوا ہے ان کے پرتی بھی ان کو الگ رکھنا ہے لیکن سہان بھوتی کا سنہے کا بھاو رکھیں کیونکہ وہ بھی ہمارے اپنے ہیں اب دوسرا سوال ہے انجلی راٹھور جی کا انہوں نے پوچھا ہے کہ اسپتال میں اپچار ایم آئیسولیسن کی کیسی ویوستہ کی گئی ہے اب میں نے اپچار اور آئیسولیسن کے بارے میں تو بتایا انہوں نے کہا ہمارے پاس کتنے ٹیسٹنگ کٹس اپلبد ہے اسپیس فک انہوں نے پوچھا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سولہ سو ٹیسٹنگ کٹ ہمارے اسٹارٹ میں ہے آنے والے تین دنوں میں یہ سنکھا بڑھ کر دس ہزار ہو جائے گی ہم نے ایک کمپنی کو اور پڑے کی کمپنی ہے ایک لاکھ کٹس کا اور آرڈر دیا ہے تو میں یہ وشواز دلاتا ہوں آپ کو کہ ٹیسٹنگ کٹ کی چونکہ کارم میں ہماری پوری ویوستہ نہیں تھی اب ہم لگاتار ویوستہ کر رہے ہیں اور آگے بھی ہم کوئی دکت نہیں آنے دیں گے اور میرا پورا وشواز ہے کہ جس چھمدہ سے ہمارے ڈاکٹرز اور باقی ٹیم لگی ہوئے پیرہ میڈیکل سٹافز بھی ہم ٹیسٹنگ میں بھی کوئی دکت نہیں آنے دیں گے اور اپچار بھی ٹھیک سے ہو اس کی ویوستہ کریں گے اب ہم اگلا سوال لیتے ہیں یہ سوال کیا ہے شریر ربی ترپاٹھی جی ربی ترپاٹھی جی پوچھ رہے ہیں میڈیکل سٹاف کے لیے پی پی ای پرسنل پروٹیکشن ایکیپمنٹ کٹ کی اپلبد تاکی کیا استحتی ہے ربی جی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں ہمارا ہمارے ڈاکٹرز ہمارے نرس پیرہ میڈیکل سٹاف ایک طرح سے اپنے آپ کو جوکھم میں ڈال کے ہماری سیوہ میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سرکار کا کرتب یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے سرکشت رہیں وہ سنکرمت نہ ہو اور یہ اتین تاوستک ہے اور اس کیلئے ضرورت ہے پی پی ای کٹس کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ پی پی ای کٹس کی پہلے دکت تھی لیکن اب لگاتار آپورتی ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں آج ہمارے پاس لگ بھگ پانچ جار پی پی ای کٹس ہو جائیں گے اور اس کے بعد لگاتار ایک سب تحت تک پانچ پانچ جار پی پی ای کٹس روج آتے رہیں گے بھارے سرکار بھی ہماری مدد کر رہے ہیں کئی پرائیویٹ کمپنیز سے بھی جو پی ای کٹس کی پی ای کٹس کے اس کا پانچ کرتے ہوئے لگاتار ہم اس کی آپورتی بڑھانے کا کام کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ہمارے ڈاکٹرز ہماری نرس اور ہمارا پیرامیڈکل سٹاف بھگوان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ان کی ہر سمبھب سرکشہ ہم کریں گے یہ سوست اور پرسندر ہے کہ ہماری سیوہ کرتے رہیں اس کے لیے ہر سمبھب پریاس کریں گے اب ایک سوال اور آیا ہے سوسل ڈسٹینسنگ کے لیے کیا کیا پریاس کیے جا رہے ہیں یہ سوال پوچھا ہے سری مطی وندنا سین جینے میں وندنا بہن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوسل ڈسٹینسنگ کے لیے سب ہی بھائی بہنہ بیٹے بیٹیوں کو ایڈوگیٹ کرنے کا کام لگاتار کیا جا رہا ہے ایناؤنسمنٹ ہوتے ہیں پولیس کی گاڑیوں سے لے کے باقی ساس کی جو باہن ہے ایڈس بگیاپن دیے گئے ہیں پردھان منتری جی کی اپیل میری اپیل سوہم سیویوں کی سماس سیویوں کی اپیل اور یہ جانکاری کے سوسل ڈسٹینسنگ گھر میں رہتے ہیں الگ تو گھر میں کوئی دکت نہیں ہم الگ رہے لیکن باہر اتیاوست کام سے نکلنا پڑا تو تین فٹ کی دوری کم سے کم سوسل ڈسٹینسنگ کے لیے رکھنا ضروری ہے اور یہ کام تو جنجاگرن کر کے ہی ہوگا اور یہ کام اکیلا میرا بھی نہیں ہے یہ کام آپ کا بھی ہے بندنہ جی ہم سب کا ہے ہم جو جہاں ہیں وہاں سے سوسل ڈسٹینسنگ بنائے رکھیں اس کام میں لگ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور جروری چیزیں ہیں اگر خانسی سردی جو کام ہو تو ہم اس کا پیارم بھی جانچ کروائیں خانسی یا چھیک آتی ہے تو رمال موپر رکھ کر ہی ہم خانسیں یا چھیکیں باروار لگاتار ہم ہاتھ دھوتے رہیں یہ بھی ایڈوکیٹ کرنے کا پیاس کیا جا رہا ہے عطل جی نے ایک بڑا مہتمند سوال پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ جو مدپدیس کے باہر کام کرنے کے لیے گئے تھے وہ اب وہاں سے وستہ پر تھو رہے ہیں باپس آ رہے ہیں ان کی کیا وستہ کی جا رہی ہے عطل جی ایک تو میں اپیل کرتا ہوں مدپدیس کے باہر جو مدپدیس کے بھائی اور بہنیں ان سے کہ کرپیا کر کے آپ جہاں ہیں جس گھر میں ہیں جس اسطحان پر رہ رہے ہیں وہ اسطحان نہ چھوڑیں کیونکہ بڑی بھیڑ میں نکلنا یہ سنکرمند کو بڑھا سکتا ہے ہم نے جو جہاں ہیں بھون کے بھوجن اور آواز کی ویوستہ کے ہر سمبھ پڑیاز کیے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہمارے جو باقی سیما برتی راج یہ ہیں ان کے مکھ منتروں سے میری لگاتار چرچہ ہو رہی ہے اور ہم نے یہ کہا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے لیے دھن کی پریابت بھوستہ کریں گے پیسے کی بھوستہ آپ کو نہیں کرنا لیکن اگر کوئی نکل کے آ گیا ہے تو ہم پھر اس کو سرکھ شت اپنی سیما سے گاؤں میں لے جائیں گے گاؤں کے باہر آئیسولیسن میں سکول یا پنچائج بھون وہاں رکھیں گے پرارم بھگ جانچ کریں گے اور جو آئیسولیسن کے نیم ہیں ان کا پالن کرتے ہوئے وہ سوست اور سرکھ شت رہیں اور باقی کو بھی سوست رکھیں اس کا پریاس کریں گے ایک سوال سری حریص راوت جی نے بڑا مہت پون پوچھا ہے کسان کے مال کی خریدی نہیں ہو پا رہی اور اس کے پاس کیسی سی کی کسٹ جمع کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں وہے کیا کریں حریص جی پرارم بھ میں بھی میں نے کہا تھا کہ کسان چندہ نہ کریں یہ سنکٹ آیا ہے اس کے لئے منڈیوں میں بھیڑ نہ ہو منڈی بند ہے خرید میں بھی سوڑا سا ڈلے ہوا ہے لیکن آپ چندہ نہ کریں آپ کی فصل پوری طرح سے گیہ ہوں پوری طرح سے خریدا جائے گا کسان ٹھیک سے اپنے اناج کو اتھپات کو بینچ پائے اس کی پوری ویوستہ کی جائے گی میں ہوں آپ چندہ کیوں کرتے ہیں ڈلے ضرور ہوا ہے کیونکہ اس ہمیں بھیڑ اکٹی نہیں ہو سکتی لیکن ہم لگاتار اس ٹھٹی پر نجر رکھے ہوئے ہیں اور کسان کے اتھپات کو ہم خریدنے کا پورا کام کریں گے اس کی آپ چندہ نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ کیسی سی کی قسط جمع کرنے کی تیتھی بڑھا کے اکتیس مارچ سے تیس اپریل کر دی گئی ہے سری سیلیندر پبار جی نے ایک بہت مہتپون سوال پوچھا ہے سواست کرمچاری اپنا جیون جوکھی میں ڈال کر کام کر رہے ہیں ان کے بیمہ آدھے کی کیا بیوستہ کی گئی ہے سیلیندر جی بہت مہتپون سوال ہے اور آپ نے پردھان منتری جی کا ادھووتن سنا ہوگا اس دن انہوں نے بھی سواست کرمیوں کا ڈاکٹرز نرس کے بیمہ کروانے کی پچاس لاکھ روپے تک کا ایناؤنس کیا ہے گھوشنا کی ہے ہم نے مدپدیس میں بھی یہ تیہ کیا ہے کہ سرکاری جو ہمارے ڈاکٹرز نرس سواست کرمیوں ان کے اترک بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اگر ہمارے ایسے ڈاکٹر نرس اور پیرامیڈکل سٹاف ہے تو ان کا بھی ہم بیمہ کروائیں گے بھگوان نہ کرے کوروانے کے قارن کوئی دکت ہو نہیں تو پچاس لاکھ سوال کا ان کا بیمہ کروانے کے میں نے اندردیش دیئے ہیں اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں سندی پر آٹھور جی نے ایک سوال پوچھا ہے جو ساماجک سنستایات بھگتی کوروانا کے ورد جی جان سے جھٹے ہوئے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں ان کو پرنام کرنا چاہوں گا ان کا آفیلندن کرنا چاہوں گا پیڑت مانا پتا کی سیوہ کے لئے وہ آگے آئے ہیں پر ہت سر اس دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادمائی اس سے بڑا پن اور کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا میں اتنی پر آرتنا جرور کروں گا کہ ہر کوئی اپنے من سے کہیں نہ نکلے پرساسن کے ساتھ تال میل کر کے ہی سماس سیوہ کے کام میں بھوجہ نتیادی کے کام میں لگیں ایک سوال اور میرے پاس آگیا سنیل پٹیل جی کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا سندگد لوگوں کو مکان مالک جورن گھر سے نکال رہے ہیں ایسے میں ہم کیا کریں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سے بھی معنی بیوہار ہونا چاہیے ہر ایک سندگد پوزیٹیو نہیں ہوتا لیکن ان کو اسپتال میں ہم ان کا ٹیسٹنگ کروائیں جورت پڑھے تو اسپتال میں بھرتی کروائیں ایک بات اور آئی ہے کئی لوگوں نے کہا کہ مکان ہم سے خالی کروائیں کیونکہ کرونا سندگد نہیں باقی سے بھی کہا کہ اب مکان خالی کر دیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی مکان خالی نہیں ہوگا کرونا سندگد ہے تو اس کو اچھتستان پر بھرتی کروائے جائے گا لیکن کوئی مکان مالک جوردستی مکان خالی نہ کروائے کوئی جگہ سے ڈاکٹر نرس کو بھی کہا کہ مکان خالی کر دو اگر ایسا کسی نے کیا تو اس کے خلاف دنداتمک کارواہی کی جائے گی قرائے لینے کے لئے بھی کوئی انسسٹ نہ کرے اسمیں اگر پیسے نہیں تو قرائے کان سے دیں گے تو مکان مالک ان کو نکال نہیں سکتے اس کے نردیس بھی میں نے دے دیئے ہیں دنیس جاتواجی کا سوال ہے کچھ فیکٹری مالک کام بند ہونے کے قارن مجدوروں کو فیکٹری چھوڑنے کے لئے مجبور کر رہے ہیں ایسے مجدوروں کے سامنے روٹی کا سنکٹ پیدا ہو گیا ہے ان کی کیسے ساہیتہ کریں گے ایک تو سارے فیکٹری مالکوں کو مدددیس مدددیس دے رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے قارن آپ کی فیکٹری چلتی ہے جب تک کام کیا تب تک پاس رکھیں اب کام نہیں تو باہر کر دیں یہ نہیں ہوگا کوئی فیکٹری مالک کسی کو نوکری سے نہیں نکال سکتا اور اس کو تنخابی دینی پڑے گی اور اس لئے اگر فیکٹری پریشر میں رہ رہے ہیں تو فیکٹری پریشر میں رہیں گے وہ کسی مکان میں قرائے پر رہے ہیں تو وہ وہاں رہیں گے اگر کسی نے جوردستی نکالنے کی کوسس کی تو ان کے ورد بھی فیکٹری مالک ہو کوئی ان کے ورد کاروائی کی جائے گی مطر و سوال اور بھی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ سمیہ کی سیما ہے ایک بار جو اور پرشن آئے ہیں ہم کوسس کریں گے کہ ان کا اتر بھی ہم فیس بک کے مادہم سے لکھت اتر آپ کے پاس بھیجیں میں ایک بار انت میں فریے نویدن کرنا چاہوں گا سب طرف نراسہ نہیں ہیں جولپور میں اور گوالیر میں جو پیسنٹس ایڈمٹ تھے پوزیٹیو اب گوالیر کے نیگٹیو آگئے ہیں مطلب سوست ہو گئے ہیں جبلپور کے تیجی سے سوست ہو رہے ہیں میں ایسے سخد سماچاری کے لیے جو ڈاکٹرز لگاتار محنت کر رہے ہیں نرس پیرامیڈیکل سٹاف ان کو ایک بار فر سے پرنام کرتا ہوں میرے بہنوں اور بھائیوں میرا فر نویدن ہے کہ ہم ہمت نہ ہرے لڑائی تھوڑی لمبی چل سکتی ہے لیکن راستہ ایک ہی ہے سنکرمن روکنے کے لیے ہم اپنے گھروں میں رہیں مجھے پورا وصوات ہے کہ ہم اس سنکرٹ میں لڑیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر جیتیں گے آپ بھی چنتہ نہ کریں ہم آپ پرساسن سرکار سماج سم مل کے اس مہماری کے خلاف لڑیں گے اور جیتیں گے مانب بچے گا مانب تا بچے گی پردیس بچے گا دیس بچے گا اور دنیا بچے گی بہت بہت دھنیواد مانب تا بィرس ornament مانب تا instrumental مانب تا worst مانب تا بڑی پرانی Si رای کرنے سرکار